جہاں روزہ رکھنے کے روحانی اور مذہبی فائدے ہیں وہیں جدید سائنس کے مطابق اس کے جسمانی اور نفسارتی فوائد بھی ہیں یہ ویڈیو ایسی فوائد کے بارے میں ہے تو اسے آخر تک دیکھئے حکیم صاحب چینل پر خوشان دی میرا نام حکیم محمد عبداللہ ہے اس چینل میں آپ کو یونانی اور قدرتی طریقہ علاج کے بارے میں معلومات دیتا ہوں تو میرا چینل سبسکرائب کیجئے اور اگر فیس بوک یا انسٹرگرائم پر دیکھ رہے ہیں تو اسے لائک کیجئے اس سے پہلے کہ میں آپ کو روزہ سے ہونے والے فوائد بتا ہوں یہ بات جان لینا بہت ضروری ہے کہ یہ تمام فوائد صرف اس صورت میں حاصل ہو سکتے ہیں کہ جب آپ ایک صحت مند طرز زندگی اپنانے کی کوشش کریں اور افتار اور سہر کے وقت قضا میں پرہیز کریں صحت مند زندگی کیسے اپنائی جاتی ہے اس بارے میں میں نے ایک علیدہ سے ویڈیو بنا رکھی ہے میری درخواست ہے کہ وہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیں اب آتے ہیں اپنے اصلی موضوع کی طرف تو جدید سائنس کے مطابق روزہ رکھنے کا سب سے پہلا فائدہ تو وزن میں کمی ہے جو لوگ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں رمضان ان کے لئے ایک نادر موقع ہے آج کل کے ڈائٹنگ ایکسپرٹس ایک جدید طریقہ ڈائٹنگ کے لئے بتاتے ہیں جسے انٹرمیٹڈ فاسٹنگ کہتے ہیں اس طریقے میں لوگ ایک خاص مقررہ وقت تک کچھ نہیں کھاتے اور فاقہ کرتے ہیں یہ وقت کچھ گھنٹوں سے لے کر کچھ دنوں تک محیط ہوتا ہے مثلاً بارہ گھنٹے سولہ گھنٹے چوبیس گھنٹے ارتالیس گھنٹے وغیرہ وغیرہ اگر کوئی بھی روزہ دار سہر اور افطار میں غزہ کا خیال رکھے اور مرغن نشاثدار اور بادی غزہ سے پرہیس کرے تو وہ بہ آسانی رمضان میں اپنا وزن گھٹا سکتا ہے دوسرا فائدہ ہے شوگر اور بلڈ پریشر میں کمی مشہور طبی جلیدے لینسٹ میں شائع ہونے والی ایک تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق ایک تجربے میں تین سے پانچ ماہ تک ڈیٹھ سو لوگوں کو تقریباً آٹھ سو پچیس کیلری تک کی روزانہ فراغ دی گئی اور انہیں فاقہ کرنے کے لئے کہا گیا اس دوران ان کی تمام شوگر اور بلڈ پریشر کی عدویات بند کر دی گئیں نتائج حیران کن تھے ایک سال بعد جب ان کی شوگر اور بلڈ پریشر کو چیک کیا گیا دو چھالیس ریصد لوگوں کی شوگر اور بلڈ پریشر کابو میں تھی وہ بھی بغیر کسی دوا کے جن لوگوں کی شوگر اور بلڈ پریشر عموماً ہائی رہتی ہے انہیں چاہیے کہ رمضان کے دوران نمک میٹھی اور نشاستدار غذاق کا استعمال نہ کریں اس سے ان کی شوگر اور بلڈ پریشر دونوں کنٹرول ہو جائیں گے روزہ رکھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے ہمارے آساب اور دماغ کو طاقت ملتی ہے روزہ کے دوران ہمارا جسم طاقت حاصل کرنے کے لئے گلوکوز کے بجائے فیس یعنی کہ چربی کو استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے جس کی وجہ سے نیورانز یعنی کہ دماغی اور آسابی خلیوں کو بننے میں مدد ملتی ہے اور اس کے علاوہ دماغی امراض میں کمی واپکہ ہوتی ہے جیسے کہ مرگی، فالج، نسیان اور راشا وغیرہ اس کے علاوہ یاداشت اور حافظے میں بھی بہتری آتی ہے روزہ رکھنے کا چوتھا فائدہ دپریشر یعنی کہ ذہنی دباؤں میں کمی ہیں تحقیق سے یہ پتہ لگا ہے کہ کارٹیسول نامی ہارمون جو کہ ایڈرینل گرینٹ سے پیدا ہوتا ہے روزہ کے دوران کافی کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا ذہنی دباؤ اور ڈپریشن کافی کم ہو جاتا ہے نمبر پانچ روزہ کینسر سے بچاؤں میں بھی مدد کرتا ہے جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے جسم میں انسلین لیول کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جسم میں موجود خلیہ یعنی سیلز کو ڈی این ای کی افضائش اور حفاظت میں مدد ملتی ہے جس کی وجہ سے جسم کو کینسر سے بچاؤں کے لیے کافی حد تک مدد ملتی ہے روزہ کا چھٹا فائدہ ہے ڈی ٹاکسفکیشن یعنی کہ جسم کا تنکیہ کئی قسم کے زہریلے مادے جنہیں ٹاکسنز کہتے ہیں ہمارے جسم میں خوراک اور ہوا کے ذریعے داخل ہو جاتے ہیں اس لئے ہمارے جسم کو ڈی ٹاکسفکیشن یعنی کہ تنکیہ کی ضرورت پڑتی ہے اس عمل میں ایسے زہریلے مادوں کو ختم کیا جاتا ہے بصورت دیگر ہمارا مدافعاتی نظام یعنی کہ انیون سسٹم کمزور ہو جاتا ہے اور ہم کئی قسم کی بیماریوں میں مقتلع ہو جاتے ہیں روزہ کے دوران جب ہمارا جسم گلوکوز کے بجائے فیٹس کا استعمال کرنا شروع کرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ وہ زہریلے ٹاکسنز اور زہریلے مادے بھی ختم ہو جاتے ہیں اس کے لئے ضروری ہے کہ روزہ کے دوران غزہ میں احتیاط کی جائے اور سادہ خوراک استعمال کی جائے اور آخر میں روزہ رکھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے ہم اپنی عادتوں کو صدھار سکتے ہیں مائرین نفسیات کا ماننا ہے کہ روزہ کی وجہ سے انسان میں قوت ارادی اور صبر بڑھ جاتا ہے اس لئے اگر آپ چاہیں تو روزہ کے دوران نہ صرف آپ اپنی بری عادتوں سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں جیسے کہ سگرڈ نوشی بسیار خوری وغیرہ بلکہ نئی اور اچھی عادتیں اپنا بھی سکتے ہیں ویڈیو کے آخر میں میں ایک بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں بے شک روزہ رکھنے کے فوائد ہیں روحانی بھی جسمانی بھی نفسیاتی بھی لیکن اگر آپ کی طبیعت ازازت نہ دے تو روزہ نہ رکھنا ہی اکل مندی ہے جیسے کہ وہ لوگ جن کی شگر یا بلڈ پریشر کا لیول کنٹرول نہیں رہتا یعنی کہ گھٹا بڑھتا رہتا ہے یا وہ لوگ جن کی شگر یا بلڈ پریشر کا لیول کم رہتا ہے یا وہ حاملہ خواتین جو کمزور ہیں اور جن میں خون کی کمی ہے یا وہ لوگ جن کو کوئی بڑی بیماری لاحق ہے جیسے کہ دل اور گردے کی بیماریاں یا وہ لوگ جو کسی قسم کے بخار میں مبتلا ہیں اور بیماری گزار رہے ہیں اور کمزوری محسوس کر رہے ہیں امید ہے کہ اس ویڈیو میں دی گئی معلومات آپ کے لئے سود من ثابت ہوں گی تو میرا چینل سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی معلومات آپ کو بروقت مل سکیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک یا انسٹاگرام پر دیکھ رہے ہیں تو اسے لائک کیجئے خوش رہیں صحت مند رہیں اللہ حافظ